بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایکنومکس پنجاب یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی اور گجراتو یونیورسٹی کا نیو لیکچر ڈی سریز کے اندر آج ہم مائکرو ایکنومکس کا بھی ٹوپک پڑھیں گے اور پھر ہم جو ہے میجر ایشو کا ٹوپک بھی پڑھیں گے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ مائکرو ایکنومکس کے اندر جو آج ہم نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے وہ پرائیس ڈسکریمینیشن یہ ہمارا ٹوپک چال رہا ہے پرائیس ڈسکریمینیشن اس کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے اس کی ڈگریز پروفیسر پیگو جو تھے انہوں نے انٹروڈیوچ کروائی اس کی ڈگریز پرائیس ڈگری 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 پرائیس ڈسکریمینیشن کے اندر یہ ٹوپک موسٹ امپورٹن ٹوپک ہے پرائیس ڈسکریمینیشن یہ آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کر رہے ہیں پرائیس ڈسکریمینیشن ہے کیا اس کی کنڈیشنز اس کی ٹائپس اور اس کی ڈگریز والکم السلام یہ کمپلیٹ ٹوپک بانتا ہے what is price discrimination what are different types of price discrimination اور پی ڈی and what are conditions and what are ڈگریز of price discrimination اچھا تھوڑا سا ہم والکم السلام تھوڑا سا ہم اس کو پہلے لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈائیگرام کی صورت میں اس کو سمجھیں گے تیر پروفیسر پیگو انہوں نے جو ہے انٹروڈیوز کروایا اس کو price discrimination کی ڈگریز کو اب price discrimination کی جو ڈگریز ہے ہے تو یہ منوپلی کا ہی ٹوپک ٹھیک ہے یہ ٹوپک ہے آپ کا منوپلی کا لیکن اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ منوپلی سے زیادہ control ہوتا ہے اس کا منوپلیسٹ کا اس سے زیادہ control ہوتا ہے اور یہ اس سے الگ تھلگ طریقے سے جو ہے اپنی practice کہتا ہے یہ آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں اچھا اس کی ڈگریز پہلی ڈگری جو آتی ہے اس کو perfect بھی بولتے ہیں perfect جو ہے price discrimination اب اس میں ہوتا گیا ہے اس میں یہ جو ہے کہ جو product دے رہا ہے یہ جو ہے منوپلیسٹ یہ اس سے زیادہ چارجز کرتا ہے یہ کنزیومر سے اس سے زیادہ چارج کرتا ہے جو آپ کا ایک rate آرہا price آرہا ہے اس price سے جو جو اس کا مزید کنزیومر کا surplus ہے اس کو بھی یہ fetch کر لیتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کا جو customer ہے اس کے پاس اس نے اس کی product کو use کرنا ہی کرنا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عام منوپلیسٹ کی نسبت آپ دیکھیں گے منوپلیسٹ اور اس کے اندر بھی فرق آئے گا یہ زیادہ جو ہے اس کا اصحہ fetch کرتا ہے پہلے degree کے اندر اس کے بعد اس کے جو sanctioned degree آتی ہے اس degree کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جو ہے level رکھ دیتا ہے prices کے جس کو ہم بولتے ہیں slab slab rate رکھ دیتا ہے جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے بجلی کے جو bill ہیں اس بجلی کے bill میں آپ دیکھیں کہ جو consumer ہے وہ hundred unit consume کرتا ہے تو اس کا rate اور ہے جو ہم assume کر رہے ہیں hundred یا two hundred یا three hundred جتنے بھی ہیں ایک assume کرتے ہیں کہ یہ slab ہے کہ hundred units ہے تو اس کا rate اور ہے جو hundred سے بڑھے گا hundred سے لے two hundred تک جائے گا اس کا rate اور ہے two hundred سے جائے گا three hundred پہ جائے گا اس کا rate اور ہے بڑھتا بڑھتا جاتا ہے بجلی کے بیل میں لیکن اس کے اندر price discrimination پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلا حصہ quantity کا دیتا ہے اس میں اس کا higher level charge کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس quantity کا اپنے جو ہے اس quantity کا اپنے اتنا rate دینا ہے پھر quantity مزید آگے بڑھتی ہے تو rate کم کرتا ہے لیکن اس حصے سے اگلی حصے کا rate ہوگا ٹھیک ہے یوں کہہ لیں کہ تین حصے میں product آیتی ہے OQ1 OQ2 OQ3 اب ان تینوں کے الگ الگ rate ہیں پہلا جو OQ1 کی اوپر rate higher level rate ہے اب OQ1 تک اگر اس کے درمیان میں کوئی دینا پڑے گا اب OQ1 سے یعنی OQ1 سے OQ2 کے درمیان جو استعمال کرے گا وہ دوسرا rate دے گا پھر اس طرح OQ2 سے OQ3 کے درمیان میں آئے گا تو تیسرا rate دے گا اب آپ دیکھیں normal اگر ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے جیسے جیسے جو بڑھتی جارہی rate گرتا جارہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ normally consumer benefit میں ہے کہ وہ زیادہ quantity استعمال کرے زیادہ quantity تو low price پہ آجاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے price discrimination میں وہ اس slab رکھ دی ہوئی ہے اس slab کے اوپر آپ کو یہ دی دی نام جو دیا گیا multi price جو ہے نام اس کو دیا گیا پھر اس کے بعد 3 degree آجاتی ہے 3 degree کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک monopolist ہے وہ کس طریقے سے practice کرتا ہے اور یہ price discrimination کی صورت میں کس طریقے سے exercise کیا جاتے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے جو quantity ہے اس کو expand کرتا ہے تو وہ اس سے اوپر ہی حصہ ہے وہ snatch کر لیتا ہے تو یہ ہم کمبائن بھی لیتے ہیں مارکٹ کے point of view سے دو مارکٹ آجاتی ہیں اس میں تیسری میں دو مارکٹ کے الگ الگ اس میں جو تیسری ڈگری آجاتی ہے اس میں جو جو monopolist ہے وہ اپنی جو elasticity ہے اس product کی اس کے مطابق وہ charge کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس کی elasticity کم ہے کم ہے زیادہ charge کرتا ہے اب جہاں دیکھتا elasticity زیادہ ہے وہ price کم charge کرتا ہے تو یہ دونوں ملا کے ٹھیک ہے تو یہ اپنی elasticity کے point of view سے چلتے یہ ہمارے topic ہے جو میں نے آپ کو ایک کہانی کی صورت میں سنا دیا آئی hope کہ تھوڑا سا آپ کا mind اس کا بنا ہوگا کہ یہ چیز ہے کیا اب ہم diagram کی صورت میں اس کو سمجھ لیتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ پتا بھی نہیں چلائے گا یوں کر کہ یہ topic آئی اچھا topic ہے اور اس کو اچھے طریقے سے price discrimination کے total پھر اس کی آگی ایک قسم چلتی ہے dumping تو next ہمارا جو lecture ہوگا اس کے اندر ہم بائی لیٹرل plant آجائے گا پھر dumping آجائے گی پھر ایک topic ملا آکے پھر ہم اس chapter کو wind up کر دیں گے ٹھیک یہ ہمارا topic ہم اس میں کریں گے اور اس کے بار آج ہی دن ہم نے major issue کا topic کرنا ہے اب ہم time کو manage کرتے ہوئے دو books in one sitting کے اندر پڑھا کریں گے تاکہ دونوں کتابیں جہاں وہ ساست ہوتی چلے جائیں چلیں اب ہم دیکھتے ہیں price discrimination کو with diagram جہاں سے آپ کو نہ پتا چلے جا چلے گا تو آپ مجھ سے وہ پوچھ بھی دی جیگا لو جے بسم اللہ کرتے ہیں منوپلی کا ہمارا یہ topic تھا price discrimination کا تو میں نے آج جو آپ کو اس کی ڈگری بتانی ہیں first ڈگری اس کے اندر آپ کے پاس دو طرح کے کرو ہیں ایک ہے consumer demand کرو مارکٹ کی یہ آپ کے پاس جو demand ہے یہ market کی ہے وہ demand consumer کی تھی اور یہ ملٹ پرائس ایک سے زیادہ پرائس چارج کرتا ہے بی سی ای تو وہ جو کریں جی اس کے اندر اگر منوپلیسٹ وہ پرائس ڈسکرمنیشن کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہے تو وہ پھر OQ1 جو اس کی قوانٹیٹی ہے اس کی پروڈکٹ کی اس پہ وہ چارج کرتا ہے OP1 ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک اس نے چارج کرنا ہے OP1 اب اگر یہاں سے لے کر Q1 سے لے کر OQ2 کا کوئی سا بھی یونٹ ہو استعمال کرتا ہے تو پھر جو کنزیومر کو پرائس پہ کرنی پڑے گی وہ OP2 کرنی پڑے گی یہاں تک OP1 اور اس سے آگے OP2 اور پھر مزید اگر Q2 سے لے کر Q3 تک کوئی یونٹ وہ یوز کرے گا تو پھر پرائس ڈسکریمنیشن کے تحت منوپلیسٹ OP3 جو ہے اس کی پرائس چارج کرے گا اب سادھا لفظوں میں آپ دیکھیں اگر ڈائریکٹ منوپلیسٹ جو ہے یہ پرائس بھی چارج کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے اور تیسرے چار بھی پرائس چارج کرتا ہے یعنی کہ جیسے جیسے سلاب چینج ہوتی ہے اس کے لیے ریٹ چینج ہوتا ہے لیکن پیچھے سے وہ سارے کے سارے ریٹ جو ہے وہ چارج کرتا ہے یہاں تک کوئی پرابلم آپ کو نہ سمجھائی ہو کلیر ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارا آ جاتا ہے تھرڈ ڈگری جس کے اندر آپ نے بات کی تھی اچھا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک یہ آ جاتا ہے ایک منوپلیسٹ کا اور اس کے بعد یہ ہم لے لیتے ہیں کہ مارکٹ ہے مارکٹ ون اور یہ مارکٹ ٹو دو مارکٹ ہیں اور مختلف ریٹ جو ہے وہ دونوں مارکٹ سے وہ چارج کر رہا ہے اب اس کا مارجنل ریوی اور یہ ڈیمانڈ یہ اس کا سمیشن ان دونوں کا ان دونوں کا سمیشن یہ اور یہ سمیشن ہے مارجنل ریوی نیو یہاں ہم سمپل طور پر دیکھتے ہیں سمپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آ جاتا ہے اس کا سمپل ایوریج کاؤسٹ ہے اور یہاں جو ہے مارجنل کاؤسٹ اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے سمپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں آکے اس کا ایکویلیبریم ہوتا ہے منوپلی میں ٹھیک ہے یہاں آکے اس کا ایکویلیبریم ہو رہا ہے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کے جنب یہ جنریٹ یہ ایوریج کاؤسٹ ہے یہ اس کے کاؤسٹ ہو جائے گی کاؤسٹ اور یہاں جو ہے اس کا ایوریج ریوی نیو جنریٹ ہو رہے ہیں یہ پورشن جو ہے اس کا یہاں سے یہاں تک یہ اس کا ریوی نیو ریوی نیو کا پورشن ہوگا یہ ایک سمپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ایک منوپلیسٹ کرتے ہیں لیکن اب ہم یہاں یہ سیچویویشن دیکھتے ہیں کہ یہاں اس کی الاسٹس سٹی کم ہوگی تو وہ زیادہ پرائس چارج کرے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھیں یہاں جو ہے اس کا ایکیویلی بریم آ جائے گا لیکن یہ اتنا سا حصہ جو ہے وہ چارج کرے گا تھوڑا تھوڑا سا حصہ جو ہے چارج کرے گا کیونکہ یہاں اس کی جو ہے الاسٹس سٹی جو ہے وہ کم ہے دوسرے سرڑ پر ہم دیکھتے ہیں یہ ایوریچ ریوینیو ٹو مارجنر ریوینیو ٹو یہ ون ون تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے پاس یہ آ جائے گا مارجنل کاسٹ یہاں اس کا ایکیویلی بریم آ جائے گا اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ سے ہم آگے بڑھائیں گے تو یہاں کر کے اس کا ریوینیو آ جائے گا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زیادہ ہے کم ہے یہاں زیادہ ریوینیو جنریٹ کر رہا ہے یہاں اس کی زیادہ ہے تو کم پائے گا لیکن وہاں کم تو ریوینیو زیادہ ہے یہاں زیادہ ہے تو ریوینیو کم ہے یہ چار پانچ چھ پوائنٹ دیئے گئے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو آئی خواب کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ کمبائن ہے ان دونوں کا کمبائن شو ہوگا مارجن ریوینیو ان دونوں کا یہ کمبائن اسی طریقے سے ایوریج ریوینیو یہاں تک آپ کو کسی چیز کا نا پتا چلا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کلیئر ہے کوئی پوائنٹ ہاں جی یہاں تک کلیئر ہے ہم نے جو ہے وہ پرائس ڈسکرمینیشن کے پوائنٹ آئیو سے یہ تین ڈگریز کی ہیں آپ ان تین ڈگریز کو تیار کریں پانچ پاس سات لائنیں آپ اس میں لکھیں اس کے انٹروڈکشن میں چار پانچ لائنیں لکھ رہی ہیں انٹروڈکشن میں اس کے بعد آپ اس کے ڈائیگرام دیں اور ڈائیگرام کو آپ ایکسپلین کر دیں پانچ سات لائنوں کے اندر لیکن پوائنٹ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے یہ جو پوائنٹ اس میں دیئے ہوئے ہیں مین مین پانچ آر جو پوائنٹ بنتے ہیں وہ آپ اس کو کلیئر کریں گے تو اچھا ہو جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے اس کا جو ریمیننگ ٹاپک ہے اس کے ساتھ ہم یہ چپٹر کو بھی کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک کوئی پرابلم کو ڈسکس ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ میجر ایشو کا جو ہے وہ پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ریڈی رہے گئے میجر ایشو کا ہم پانچ منٹ کے بعد شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے